دل تکلیف میں ہے اور تکلیف دینے والا دل میں جو دوستی سے شروع ہوتی ہے وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے لوگ کچھ تو کہیں گے ورنہ زندہ کیسے رہیں گے اپنا وہ ہے جسے کھن کر باتیں کی جائے نہ کہ سنبھل کر وفا ہونی چاہیے انسان میں حسن تو ایک دن ڈھل جائے گا پا لینے کی بیچینی اور کھو دینے کا ڈر بس یہی ہے زندگی اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے خیر اب تو وقت بتائے گا ہم کیا تھے جو دل سے مخلص ہو وہ ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے محبت کے بعد محبت ممکن ہے مگر ٹوٹ کے چاہنا بس ایک بار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دو گھوٹ بہت پسند ہے ایک صبر کا اور دوسرا غصے کا نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے پسندیدہ شخص کی توجہ میں کمی انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے عزت نفس بہت قیمتی شائع ہے کوئی ہاتھ چھوڑائے تو چھوڑ دیا کریں ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت مخلص ہوتے ہیں لوگوں کا دل رکھتے رکھتے کب اپنا دل ٹوٹ گیا پتا ہی نہیں چلا آج کل ضرورتیں تیہ کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے سکون انسان کا کمان نہیں اللہ کی عطا ہے محبت سچی ہو تو انسان زلین ضرور ہوتا ہے کوئی بھی اتنا بسی نہیں ہوتا بس آپ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جب کوئی آپ کو ادھورہ چھوڑ جائے تو اللہ مکمل کرنے والا پہنے سے بہتر بھیج دیتا ہے کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ساتھ ہونے پر رب کا شکر ادا کرے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کے گزارا ہو میں نے زندگی میں بہت ہی سبر کیا ہے کیونکہ مجھے جنت چاہیے دنیا نہیں کوئی کسی کا نہیں سب وقتی سہارے ہیں خواب خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی آفورڈ نہیں کر سکتا یاد رکھو نماز پانچ وقت اور اخلاق چوبیس گھنٹے فرض ہیں جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا ہی چھوڑ دو اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے امید نہیں یقین لکھو آنے والا کل انشاءاللہ بہترین ہوگا رشتہ ہو تو روح کا ہو دل تو افسر بھڑ جاتے ہیں تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے جس کو ساتھ نہیں چلنا ہوتا وہ اکثر روٹ جایا کرتے ہیں زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزارے مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں لوگ لمحوں میں چھوڑ دیتے ہیں دو طرفہ سچی محبت کا ملنا دنیا کا سب سے مہنگا طوفہ ہے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ہمارا وقت اچھا ہو ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے لوگ اور زندگی دونوں کا بھروسہ نہیں بدعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو یہی اصل محبت اور انسانیت ہے اور جب خواہشات پر سبر آ جائے تو دل جوانی میں ہی مر جاتا ہے یا اللہ ہمارے دلوں میں بس سبر ڈال دے جب زندگی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے مجبوریاں رات دیر تک جگاتی ہیں اور ذمہ داریاں صبح جلدی جگاتی ہیں جھوٹ سننے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب سچ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جانتے ہو محبت کیا ہے ہر وہ بات نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جائے جن کا ارادہ ہو سات چلنے کا وہ بہانے نہیں راستے ڈھونتے ہیں معافی بھی اتنی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو کبھی کبار کھو جانا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ تلاش کرنے کون آتا ہے غلط فہمی تھی کہ اپنے بہت ہیں ہر بات خاموشی سے مان لینا یہ بھی انداز ہے ایک ناراضگی کا لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں پر قدر نہیں کرتے الحمدللہ اللہ نے ایسے شخص سے ملایا ہے جس کی خواہش اب دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھانا چھوڑ دو زندگی کی ہر چیز ٹیمپریری ہے لیکن اللہ کی عبادت پرماننٹ ہے نماز پڑھ لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھا دی جائے اے دوست ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاء اللہ